اچھاسی ساتر پارا تیرا مکتبہ رشیدیہ تحلیم ان ابن مسعودین رضی اللہ تعالیٰ نوکام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِقَةً سَيَّاهِينَ فِي لَرْضِ وَالْغُنِبِ اُمَّتِ السَّلَامِ اے یہ حدیثِ پاتھ کے ترزمہ سے خبر ایک واقعہ سونے تفسیری نئیمی کے ادھر ہیں حضرتِ آبو حیرہ سرکار کے بارگاہ میں ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے یہ حریرہ کل قیامت کے لیے مجھ کو تین آدمی نہیں دیکھ پائے گا سرکار کے بارگاہ میں حضرتِ آبو حیرہ ارز کرتے ہیں حقا وہ بدنصیف تین شخص کون ہوگا جو آپ کو نہیں دیکھ پائے گا تب سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے یہ حریرہ نمبر ایک جس نے ماں باق کے نا فرمانی کیا ہے وہ کل قیامت کے لیے مجھ کو نہیں دیکھ پائے گا پھر سرکار کے بارگاہ میں حضرتِ آبو حیرہ ارز کرتے ہیں آقا وہ دوسرا آدمی کون ہے جو آپ کو نہیں دیکھ پائے گا سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے یہ حریرہ جس نے میری سنت کو پایا اس کو عمل نہ کیا اس کو چھوڑ دیا وہ کل قیامت کے لیے مجھ کو نہیں دیکھ پائے گا پھر سرکار کے بارگاہ میں حضرتِ آبو حیرہ ارز کرتے ہیں آقا وہ دوسرا آدمی کون ہے جو آپ کو نہیں دیکھ پائے گا سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرا نام کو سن لیا لیکن وہ مجھ پر دور دیا پاک نہیں پڑھا وہ کل قیامت کے لیے مجھ کو نہیں دیکھ پائے گا ہم اہل سنت و جماعت نبی کے چاہنے والے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں دنیا کے کسی کونے سے کوئی سنیل سنیلہ علیہ وسلم نہیں دا نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ نبی کے بارگاہ میں تیشتہ پہنچاتے رہتے ہیں یہی وضع ہے ہم آباد فضل نبی کے بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں مدینہ شریف کو نہیں دیکھا ہے لیکن نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں سرکار ارشاد فرماتے ہیں دیو سنیلس نفیدہ ہے نبی کے بارگاہ میں حاج نہیں دیا ہے وہ مدی خضا کو نہیں دیکھا لیکن جب 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 قیامت تائم ہوگی وہ سب سے گنبت جب جنت میں رکھا جائے گا کاشکانی رسول یوں کرتا ہوں نظر آئے گا یا رسول اللہ دالتی کرمے عزبت مصطفی سیدی آلہ ربے لاکھوں سلام اور مصطفی جانے رحمہ پے لاکھوں سلام شم میں بزبے ہلاکے لاکھوں سلام